اسلام علیکم اس مریم مقصور ٹیم میمبر آف فاطمہ ایڈوکیشنل سسٹم کی رامالہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ دوپ میں نہ جائیں زیادہ دوپ میں جانے سے آپ کا رنگ کالا ہو جائے گا تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے آج ہم اس کے پیچھے کی کیمسٹری دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سن لائٹ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سن لائٹ نیشرل ویٹیمن ڈی کے سورس کے طور پر کام کرتی ہے جب ہماری سکین سن لائٹ سے ایکسپوزد ہوتی ہے تو اس کے انتیجے میں ہماری باڑی کے اندر ویٹیمن ڈی بنتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ منرouverلز کی ابزارپشن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سن لائٹ تو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو جہاں سن لائٹ کی کچھ فائدے ہیں وہاں پہ اس کی کچھ نقصانات بھی ہیں نقصانات کیا ہیں کہ جب ہماری باڈی سن لائٹ سے زیادہ ایکسپوز ہوتی ہے تو اس کے انتیجے میں یہ سکن برن کاز کرتی ہے اور یہ سکن کینسر کی بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے اب چونکہ یہ اس کے نقصانات ہیں اس لیے اس کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے ہماری سکن میں نیچرل ایڈپٹیشن کے طور پر ایک پگمٹ بنتے ہیں جسے ہم میلینن کہتے ہیں ہماری سکن کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم ملینوسائٹس کہتے ہیں ملینوسائٹس کا کیا کام ہے کہ جب بھی ہماری سکن سن لائٹ سے ایکسپوز ہوتی ہے تو وہ ایک پگمٹ پروڈیوز کرتے ہیں جسے ہم میلینن کہتے ہیں میلینن ہماری سکن کو دارکر کلر دیتا ہے جب میلینن زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے تو ہمارا رنگ کالا ہو جاتا ہے اب میلینین کا فائدہ کیا ہے کہ جب سن لائٹ سے ہماری سکن زیادہ ایکسپوزڈ ہوتی ہے تو اس کے انتیجے میں زیادہ میلینین پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ میلینین سن لائٹ کے ہامفل ایفیکٹ سے ہماری سکن کو بچاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ نے نوٹ کی آؤ تو جو گرم ممالک ہیں جیسے افریقہ ہیں وہاں پہ لوگوں کا کلر بہت زیادہ ڈارکر ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ سرج کی ریز ڈائریکٹ زمین پہ پہنچ رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی سکن ز زیادہ ایکسپوزڈ ہوتی ہے سن لائٹ سے تو سن لائٹ کے ہامفل ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ان کی باڈی میں میلینین بھی زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سکن ڈارکر ہو جاتی ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ